السلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو مای چینل کولو عثمان کی ایٹی ٹو اپیسوڈ کے پارٹ ٹو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضری خدمتیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیرک ہوتا ہے دھوان لگاتے ہوئے اس بیل گاڑی کے پاس آتا ہے جس میں بارود جانا ہوتا ہے اور اس گھوڑی کے پاس آتا ہے اور اس میں رسیاں بندی ہوتی ہیں وہ دونوں طرف کی رسیاں کھول دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں بیٹھے تو یہ بیل گاڑی یہی رہ جائے اور گھوڑا بھاگ جائے اور جیرک ہوتا یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور مسکراتا ہے ازنیک کے میں عثمان نیکولا کے ساتھ پہنچتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد سپاہی نیکولا کو بتاتا ہے کہ یہاں ساگروس نہیں ہے نیکولا کہتا ہے ہم ساگروس سے نہیں شہنشاہ سے ملنا آئے ہیں وہاں سے ہلڈورس آتا ہے اور کہتا ہے نیکولا شہنشاہ کے وفادار وہ اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے وہ کہتا ہے میں بھی تمہاری تاہر شہنشاہ کے قریب رہنا چاہتا ہوں ایلڈورس کہتا ہے تم بغر کسی اس وجہ کے ان سے نہیں مل سکتے اور وہ یہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم نیکولا کہتا ہے ہم یہاں بہت اہم معلومات کے ساتھ آئے ہیں کیا آپ شہنشاہ کو بتا سکتے ہیں جس کے اوپر وہ پوچھتا ہے کہ عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کون ہے نیکولا کہتا ہے یہ ایک جاسو سے جسے میں نے برسوں سے ترکوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ بہت اہم معلومات لے کر آئے ہیں جسے ہم شہنشاہ کو بتانا چاہتے ہیں شہنشاہ کا سپاہی کہتا ہے نیکولا صرف تم اندر جا سکتے ہو عثمان کہتا ہے یہ میرے کہنے پہ یہاں آئے میں وہ ہی کہوں گا جو مجھے شہنشاہ سے کہنا ہے عثمان کہتا ہے نیکولا بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں شہنشاہ کا سپاہی نیکولا سے کہتا ہے کہ اہم خبر ہونے چاہیے کیونکہ یہ تمہارا احوالہ دے رہا ہے سپاہی عثمان سے کہتا ہے سنجیدی سے بتا تم کون ہو عثمان کہتا ہے میں وہ شخص ہوں جو آپ کے کلو کو منگولوں سے بچاؤں گا اور وہ عثمان کو گھوٹا ہے نیکولا اس کو کہتا ہے کہ شہنشاہ کو بتاؤ وہ غصے میں وہاں سے پلٹ کے شہنشاہ کی طرف جاتا ہے شہنشاہ کے کمرے میں جا کر وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں شہنشاہ آپ کام کے دوران کسی کی رکاوٹ بننا پسند نہیں کرتے لیکن اس کے بعد شہنشاہ کہتا ہے لمبی بات نہیں کرو اہم بات بتاؤ سپاہی کہتا ہے انہ گول کا گورنر نیکولا آیا ہے ہمیں معلومات کی ضرورت ہے شہنشاہ کہتا ہے اس سے آنے دو جس کے اوپر سپاہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک چلاک ترک بھی موجود ہے وہ جاسوس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے شہنشاہ کہتا ہے چلاک ترک شہنشاہ اس سے اندر بھیجنے کا کہتا ہے اس کے بعد نیکولا اندر آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور سامنے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں شہنشاہ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں نیکولا جس کے اوپر عثمان پیچھے سے آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا شہنشاہ پوچھتا ہے تم کون ہو وہ بتاتا ہے میں عثمان غازی ہوں ارتغل غازی کا بیٹا جو سن کے پیچھے سے سپاہی تلواری نکالتے ہیں عثمان ان دونوں کو مار کے دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے نیکولا شہنشاہ کے سامنے آتا ہے ایسا مت کرو عثمان باہر سے سپاہیوں کی آواز آتی ہے دروازہ کھولو نیکولا عثمان سے کہتا ہے ایسی بیوکوفی مت کرو عثمان شہنشاہ نیکولا سے کہتا ہے تم ایسی بیوکوفی کیسے کر سکتے ہو ایک ترک کو میرے کمرے میں کیسے لا سکتے ہو نیکولا عثمان نیکولو کو ہٹنے کا کہتا ہے اور اپنی تلوار شہنشاہ کو دیتے ہوئے کہتا ہے اگر میرا ارادہ جنگ کا ہوتا تو اس میں سپاہی آگے عثمان کو گھیڑ لیتے ہیں عثمان اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان دیواروں کے سامنے دس ہزار گھوڑ سوار میرے ساتھ ہوتے عثمان شہنشاہ سے کہتا ہے میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں میں صرف آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں شہنشاہ شہنشاہ نیکولا کی طرف دیکھتا ہے نیکولا آنکھوں سے سے اشارہ کرتا ہے کہ ہاں اس کے بعد شہنشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو چھوڑو اور آپ تم لوگ باہر جا سکتے ہو شہنشاہ کے سپاہی تمام میں عثمان کی گردن سے تلواریں ہٹا کے باہر چلے جاتے ہیں منگول سپاہی دوسرے منگولوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو منگول تمام باروت کو گھوڑا گاڑی پہ رکھتے ہیں جہر کتا ہے ڈف بجاتا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہی منگول گھوڑے کو گھوڑا مارتا ہے گھوڑا بھاگ جاتا ہے اور گاڑی وہیں رہ جاتی ہے منگول کہتا ہے یہاں کیا ہوا ہے یہ گورنر کا گھوڑا ہے کلے میں شہنشاہ عثمان سے کہتا ہے کہ لہٰذا اگر ہم منگولوں کے لیے متحد نہیں ہوا ہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے شہنشاہ کہتا ہے میں کمزور خیموں میں نہیں رہتا میں مضبوط دیواروں میں رہتا ہوں عثمان میرے پاس ان دیواروں کے گرد پانی کا زخیرہ ہے جو بہت مضبوط ہے عثمان کہتا ہے صحیح وقت آنے پر سب کو عبور کیا جا سکتا ہے شہنشاہ لیکن ابھی اسی وقت اس کو قابل کیا جا سکتا ہے اگر بچرک میں قتل و غارت ہوا تو آپ کسطن دنیا کو کیسے سمالیں گے آپ کے پاس صرف آٹھ ماہ کے لیے کندوم ہوگی عادے سے زیادہ پانی کے ذخائر ناقابل استعمال ہوں گے اور فوج کا کیا ہوگا وہ اس قابل نہیں کہ جنگ کا مقابلہ کر سکے شہنشاہ کہتا ہے اس میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ میرے لیے اتحاد نہیں کرے گا عثمان کہتا ہے یہ سچا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وقت آنے پر آپ لاتینیوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں کیا آپ پاپ سے سلیبی فوج مانگ سکتے ہیں جس کے اوپر شہنشاہ غصے میں کہتا ہے اپنی حد میں رہو عثمان آپ میرے مسیح بھائیوں کی توہین کر رہے ہیں اور منگول میرے شہر کا معاصرہ کرنے کے لیے میرے دیواروں کے سامنے نہیں ہے تو مسلمانوں میں ہر موقع پر شہر کا معاصرہ گیا ہے شہنشاہ کہتا ہے شہنشاہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں عرون خان کو خط لکھوں اور تمہیں ہم دونوں مل کر تباہ کر دیں عثمان کہتا ہے شہنشاہ ہم جن زنبینوں پر فتح کا جنڈہ لہراتے ہیں انہیں ہم اپنے گھر بنا لیتے ہیں اور خوشحالی لاتے ہیں منگول کے کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو تباہی مچاتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں شہنشاہ کہتا ہے آپ کو قسطنطنیہ کے بارے میں کس کی فکر ہے عثمان کہتا ہے مجھے بے گناہ لوگوں کی فکر ہے عثمان کہتا ہے اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو وہ ایک ایک کر کے ہم کو تباہ کر دیں گے عثمان کہتا ہے ہزار کی فوج سے پہلے ایک اور بھی فوج آئے گی جو بیس ہزار ہے اس سے پہلے کہ میں اس کا سامنا کروں میں ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں جب میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری پیچھے سب محفوظ رہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی روگت و سور کوشش سے لیے گیا ایک کلے انہیں واپس کر دے جائیں میں آپ کی زمینوں پر اپنے جانوروں کو آزادانہ چاروانا چاہتا ہوں اور میں نیکولا کی وفاداری چاہتا ہوں شہنشاہ کہتا ہے جب سے وہ تمہیں یہاں لائے ہے وہ تمہارا وفادار ہی بن گیا ہے عثمان کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے گورنرس رہدی علاقوں میں میری کمان کی نیچے ہوں شہنشاہ کہتا ہے اگر آپ اتنی مضبوط طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر ہار گئے تو کیا ہوگا پھر تو میری مضامت کو بھی تباہ کر دو گے عثمان کہتا ہے جنگ جب لڑی جاتی ہے تو اس کو وہی مقصد حاصل ہوتا ہے جس کے لئے وہ جلڑی جا رہی ہے عثمان کہتا ہم شہراتی عزت کیلئے نہیں لڑتے ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کیلئے لڑتے ہیں اگر وہ اتنے مضبوط ہوں تو وہ آپ کے پاس نہ آئیں باپ کی جان اس طرح اس سردار سے چھوٹ جائے اور آپ جیت جائیں شہنشاہ یہ کہتا ہوا عثمان وہاں سے باہر چلا جاتا ہے منگل دوسرے منگل سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا اور اس کو خوب مارتا ہے اس کے بعد وہ جیرکوتا ایسے بھولتا ہے کہ اس کا گلہ گھوٹ دو جیرکوتا ہے آکر اس کا گلہ دباتا ہے اسی دوران ترگتا کے اس کے تیر مارتا ہے منگل کہتا ہے یہ ایک جال ہے اپنے سامان کی حفاظت کرو تمام سپاہی تیرو سے اور تلواروں سے لڑتے ہیں جیرکوتا ہے آتا ہے اور وہ ایک منگل کو کہتا ہے کہ تم اب مروگے اس کے اوپر منگل کہتا ہے کہ تم غدار ہو جیرکوتا ہے کہتا ہے گلہ گھوٹ دو گلہ گھوٹ دو یہ کہتا ہے وہ منگل کی طرف آتا ہے اور وہ دوسرے منگل سے کہتا ہے کہ میں تمہارا گلہ گھوٹ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھ جاتا تو گھوت میں معلوم کہتی ہے کہیں اس نے اپنا ارادہ تو نہیں بدل دیا رات ڈھلنے کوئے وہ ابھی تک نظر نہیں آئی آگل کہتی ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ ہم پر حملہ نہیں کرنا چاہتی اس کا ہمارے سامنے آ کر ہم پر وار کرنے کا ارادہ نہیں وہ پیچھے سے ہی وار کرے گی سپاہی جولیہ کے پاس آتا ہے جولیہ کہتی ہے اٹھ کے پاس بہت سارے سپاہی ہم سامنے جا کے ان کا مقابلہ نہیں کرتی جولیہ سپاہی سے کہتی ہے معلوم آج ہی مرے گی معلوم چال کھیلس کی اور تمام سپاہیوں کو چھوڑ کر دو سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے جولیوز کی پیچھے جاتی ہے ترگوز جیرکوتائی سے کہتا ہے شہباش جیرکوتائی آپ نے اپنے دماغ اور قابلیت سے کام دکھایا کوسس کہتا ہے جیرکوتائی اب میں سمجھ گیا کہ وہ عثمان صاحب آپ پر آنکھ بن کر کر کیوں بھروسہ کرتے ہیں جیرکوتائی بتاتا ہے کہ ترگوز صاحب وہ پتھروں سے بھرے دبے لی کر آئے ہیں وہ ان کے ساتھ شہر کی دیواروں کو تباہ کرنے جا رہے تھے وہ اس سے پہلے کئی کلے تباہ کر چکے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے کہ ان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے روگتوز کہتا ہے وہ اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ہمارے پاس اب بارود طاقت اور خطرہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں جیرکوتائی کہتا ہے یہ خبر سن کر جھڑیوں والے جیرکوتائی کے موپے اور جھڑیاں پڑ جائیں گی سب سپائی ہسنے لگتے ہیں ترگوز کہتا ہے تیار ہو جاؤ سپائی اب ہم عثمان بھائی کی طرف جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اب بارود ہمارے پاس ہے جیرکوتائی کہتا ہے یہ سن کر عثمان بھائی بہت خوش ہوں گے آکچہ عثمان سے کہتا ہے اگر وہ لوگ نہ مانے تو ہمیں پہلے نیکیا کے بارے میں سوچنا چاہیے عثمان کہتا ہے وہ مانیں گے میں نے انہیں سمجھا دیا کہ اگر وہ نہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حال ہوگا نیکولا آتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب مجھے یقین تھا کہ ان شہینشاہ تمہیں قتل کرنے والا ہے عثمان کہتا ہے یہ یقین تمہیں کئی بار ہوا نیکولا کہتا ہے شہینشاہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے اور اس نے یہ نشانی کے طور پر خط دیا ہے نیکولا کہتا ہے جب تک ہم کے ہاتھوں کو ان زمینوں سے باہر نہیں نکال لیتے میرے ساتھ منصر ایک تمام گورنر آپ کے ساتھ ہوں گے نیکولا کہتا ہے مجھے آپ کی خبر کا انتظار رہے گا ابھی میں جا رہا ہوں عثمان کہتا ہے مکمل ہوشیہ رہنا بیڑی جنگ شروع ہونے والی ہے آکچہ نیکولا کے جانے کے بعد عثمان کو ایک کاغذ دیتا ہے عثمان اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اس اپیسوڈ کو پورا دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کا پارٹ تھیری دیکھیں جب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ آپ سے جاتے جاتے ہیں اللہ حافظ